اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ونعمتہ ومقفراتہ وجنت الحلالہ ودوزخت الحرامہ ٹرو اسلامیک انفو کی طرف سے میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں عزیز دوستو جادو امہ آئیشہ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے عربوں نے جادو کا نام سہر اس لئے رکھا کہ یہ تندروستی کو بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے اور جادو فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب الفاظ ہے اور یاد رکھیں الفاظ اثر رکھتے ہیں جیسا کہ ہم لوگوں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک جادو مختلف طرح سے کسی بھی انسان پر کیا جا سکتا ہے یا کیا جاتا ہے اب کھلایا گیا جادو یا وہ جادو جو آپ کو کھلائے یا پلایا گیا ہے اس کی کیا نشانیاں کیا علمات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا کیا علاج ہے اور علاج بھی ایسا ہو کہ کھلانے والا جتنی بار مرضی جادو کھلانے کی کوشش کر لے اس کا جادو کا اثر آپ پہ نہ ہو یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جادو سیکھنا جادو سکھانا جادو کرنا جادو کروانا ایک شرکیہ عمل ہے اور یاد رکھیں جو عمل بے شکو مسلمان ہو یا کافر ہو جو بھی یہ عمل کروائے گا وہ شرک کرے گا اور شرک کفر ہے اور کافر کا ٹھکانا جہنم ہے ہمارے بہن بھائی چند لمحات کی ہوشیوں کے لیے یا کسی سے حسد کرتے ہوئے کسی سے بدلہ لینے کے لیے جادو کر کے پاس یوں چلے جاتے ہیں جیسے اللہ سے ان کو بالکل یقین ختم ہو چکا جادو کر کے پاس جا کے اپنا ایمان بھی دیں گے اپنا مال بھی دیں گے اپنی عزت بھی دیں گے لیکن اللہ سے اس چیز کی امید نہیں رکھنی جادو کر بھی ٹی وی پہ اس طرح سے ایڈ دیتے ہیں کہ طلاق کا مسئلہ ہو یورو لاٹری ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو آپ ہمارے پاس آئیں اور ہم لوگ آپ کو فلان گرنٹی یا فلان چیزوں کے ساتھ آپ کا علاج کریں گے اور وہ ویڈیو میں اس چیز کو بھی بول رہے ہوتے ہیں کہ ہم جادوگر ہیں لیکن کمال ہے ہمارے بہن بھائیوں کا جو بے وکوفوں کی طرح ان کے پاس چلے جاتے ہیں اپنے رب سے نہیں مانگیں گے ان کے آگے جھولیاں پھلا پھلا کر دوسروں کا نقصان اپنا نقصان کرواتے رہتے ہیں یاد رکھیں جو بھی انسان آپ کو جادو کے ذریعے تکلیف دیتا یا دیتی ہے جا جادو کروا کے آپ پہ تکلیف دیتا یا دیتی ہے وہ دنیا میں بھی زلیل ہو کر رہے گا اور آخرت میں بھی اس کے حصے کچھ نہیں ہوگا آپ تھوڑا سا اپنا درد اپنی تکلیف پرداش کریں جس نے آپ پہ جادو کیا اس کا حساب اللہ پاک پر چھوڑ دیں انشاءاللہ اللہ آپ کو بہترین عجر دے گا اب اگر آپ کو جادو کھلایا یا پلایا گیا ہے اس کی کیا نشانیاں کیا علامات ہیں تو سب سے بڑی اور سب سے پہلی نشانی آپ کے میدے میں آپ کے سٹمک میں دائمی درد رہے گا یعنی آپ کے سٹمک آپ کے میدے میں ہر وقت درد محسوس رہے گا اپنا چیک اپ بھی کروائیں گے لیکن اس چیک اپ کے باوجود آپ کی میڈیکل ریپورٹس بلکل کلیر آئیں گی آپ کا درد دن بہ دن بھرتا رہے گا ہر وقت آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے آپ کو الٹی آنے لگی ہے یا پیٹ میں کسرت سے کسرت سے پیٹ میں گیس بننی شروع ہوگی بار بار آپ ماشروم جاتے رہیں گے تو عزیز دوستو یہ کھلائے گے یا پلائے گے جادو کی علامت ہے اب یہ جادو کسی بھی چیز کے ساتھ کھلائے یا پلائے جا سکتا ہے جادو کر اس انسان کو کھلانے والی کوئی بھی چیز پر جادو کر کے دے سکتا ہے جیسے آپ کو چینی کے اوپر جادو کر کے دے دیا آپ کے تمام گھر والے وہ چینی کا استعمال کر لیں چائے پیٹے ہوئے چائے میں وہ چینی ڈالے سب نے پی لیکن اس کا اثر صرف اور صرف آپ پہ ہوگا اسی طرح وہ کسی اور بھی کھانے والی چیز پر جادو کر جادو کر کے دے سکتا ہے یا اگر وہ آپ کے گھر کا بندہ ہے تو وہ کوکنگ کرتے ہوئے بھی کھانے کے اندر کوئی چیز جس کے اوپر جادو کا اثر ہو آپ کے کھانے میں بھی وہ چیز ملا سکتا ہے یا ملا سکتی ہے اور اس جادو کا اثر اور کسی بھی گھر والے پہ نہیں ہوگا اس کا اثر صرف آپ پہ ہوگا اب اس طرح کہ جادو کا کیا علاج ہے یا کیسے علاج کیا جائے تو سب سے پہلے آپ نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81 جو کہ آپ کو سکرین پر نظر آ بھی رہی ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ کہہ دیجئے آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا بے شک باطل تو تھا بھی مٹنے والا حتم ہونے والا فتح مکہ کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے تو بیت اللہ کے اندر بہت سارے بت موجود تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک چھڑی ایک سٹک موجود تھی آپ اس چھڑی کی مدد سے ان تمام بتوں کو مارتے اور گراتے جاتے اور یہ آیت پڑھتے جاتے وہ عامل جو جادو جنات کا علاج کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ آیت کسی بھی طرح کی جادو کے لیے کسی بھی طرح کے بڑے سے بڑے جادو کے توڑ کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے آپ نے پانی لینا ہے اور کوشش کرنے کہ وہ پانی زیادہ ہو اس پانی کے اوپر آپ نے تین تین مرتبہ اول وآخر درودِ ابراہیمی یعنی کہ وہ درود جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں تین تین مرتبہ اول وآخر پڑھنا ہے ستر مرتبہ سیمٹی ٹائم سور فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے ستر مرتبہ یعنی کہ سیمٹی ٹائمز آیتل کرسی ستر مرتبہ سیمٹی ٹائمز یہی تلاوت سور بنی اسرائیل آیت نمبر 81 کی تلاوت کرنی ہے اور سات سات مرتبہ یعنی کہ سیون سیون ٹائمز سور فلک اور سور ناس کی تلاوت کرنی ہے اور آخر میں پھر سے تین مرتبہ درودِ ابراہیمی اور اس پانی پر دم کر دیں یہ پانی آپ نے روز پینا ہے اور آپ جیسے ہی اس پانی کا استعمال شروع کریں گے پہلے ہی دن آپ کو یا تو پیٹ میں شدید درد شروع ہوگا یا آپ کو الٹی لگ جائے گی جیسے ہی آپ کو الٹی لگے گی تو آپ کے اندر جتنا بھی جادو کھلائے یا پلایا گیا وہ مکمل طور پر باہر آ جائے گا اگر الٹی نہیں لگتی تو اسی پانی کا استعمال آپ کرتے جائیں تو آہستہ آہستہ پندرہ سے تیس دن کے اندر اندر آپ کا پیٹ درد ہتم ہوتا جائے گا اور جیسے ہی پیٹ درد ہتم ہوگا وہ اس چیز کے دلیل اس چیز کے علامت ہوگی کہ آپ کے اندر کا جادو مکمل طور پر ٹوٹ گیا بعض دفعہ یہ جادو پشاپ کے ذریعے بھی نکل جاتا ہے یعنی کہ یہ پانی آپ پیئیں اور جب آپ کو پشاپ آئے اس پشاپ کے ذریعے بھی آپ کا جادو نکل جاتا ہے لیکن ستر فیصر لوگوں کو الٹی لگ جاتی ہے اور الٹی کے ذریعے ہی ان کا جادو باہر آتا ہے اگر آپ کو الٹی نہیں لگتی تو گھبرانے یا ٹینشن والے کوئی بات نہیں آپ کا جادو پشاپ کے ذریعے آٹومیٹکلی نکل جائے گا عزیز دوستو یاد رکھیں اگر یہ جادو آپ پہ ایک مرتبہ ہوا ہے تو دوسری دفعہ پھر ہو سکتا ہے اس لئے جب بھی آپ کو ایسا درد محسوس ہو تو یہی پانی دم کر کے پینا شروع کر دیں اور جہاں تک ہو سکے اس آیت کا اس دم کا اس پانے کا کسی سے بھی ذکر مت کریں کیونکہ اگر وہ آپ کے گھر کا ہی کوئی قریبی انسان ہوا اور اس کو پتا چلا کہ اس عمل کے ذریعے آپ جادو توڑ رہے ہیں تو آپ پہ کسی اور طریقے سے وہ جادو کرنا شروع کر سکتا ہے تو جہاں تک ہو سکے راز میں رہتے ہوئے اس جادو کا علاج کریں اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ پاک ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور تمام لوگوں کو حلال رزق حلال طریقے سے حلال رزق عطا فرمائے اور کشمیر کے بھائیوں پہ حسوسی رحم عطا فرمائے اور ان کو ازادی کی نعمت عطا فرمائے آمین اللہ حافظ یا رسول اللہ اندر حالنا یا حبیب اللہ اسم قالنا ایننی فی بحر غم من مغرب ہزیدی سہل لنا اشقالنا اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے انگردے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرمائے مقروضہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرمائے اے اللہ اس حال کے اندر جبکہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں اس قدر ان پر مسائب اور علام ہیں اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرمائے اے مالک جو ان پر مسائب اور علام بارش کی طرح برس رہے ہیں اے مالک تو اپنا حاس فضل اور اپنا کرم فرما ان کی اس آزمائش کو اس امتحان کے اندر ان کو کامیار فرما ان کی اس آزمائش کو دور فرما اے مالک امولا اپنا کرم فرما ان کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک ہم گنگار سے اگر جو بھی ہیں تیرے محبوب کے حمدی ہیں تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھے دعا مانگتے ہیں اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک ملک پاکستان کو اجتقام عطا فرما ملک پاکستان کی سہادوں کی خیر فرما ملک پاکستان کی سہادوں پر پیرا دینے والے نوجوانوں کو الہوالعرامین حمد اور مصلح عطا فرما ملک پاکستان اور دنیا کی اندر اسلامی ملکت کے تتنے بھی حکمران ہیں اے مالک ان کو شرم و آیاں عطا فرما اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور حمد عطا فرما اے مالک ملک اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک ملک کشمیر کی سلامتی کے لیے ہنگے حد ارادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما اللہم ربنا تکبل منا انکا انتا السمیر العظیم اللہم ربنا تکبل ملک سمیر عشق موسیقی